چین اور امریکہ کے بیچ ویواد گہراتا جا رہا ہے امریکہ کے ودیش منتری مائک پومپیو کے بیان پر چین نے تیکھی پرتکریا جتائی چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے کہا کہ چین کے بارے میں بولتے سمیں امریکی ودیش منتری کو یہ نہیں پتا کہ کیا بولنا ہے چینی اخبار نے دعویٰ کیا کہ بھارت کے ادھکاریوں نے بھی کھل کر لدہ گتیرود کو آکرامک کاروائی نہیں کرار دیا لیکن پومپیو نے اسے اوشوسنی آکرامک کاروائی بتا دیا گلوبل ٹائمز نے کہا کہ سمبھوتہ امریکہ کے ورشتھ نیتا چین پر اس لیے لگاتار حملہ کرتے رہتے ہیں کیونکہ اس سے امریکی لوگوں کی رائے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن یہ صحیح ہے کہ یہ بیان انتراشتری سمودائے پر برا اثر ڈالے گا اس سے پہلے پومپیو نے سیما ویواد کو لے کر چین کو جم کر کھری کھوٹی سنائی تھی انہوں نے کہا کہ چین کا کوئی بھی پڑوسی دیش ایسا نہیں جس کے ساتھ اس کا سیما ویواد نہ ہو حال ہی میں چین نے بھوٹان کے ساتھ بھی اپنے سیما ویواد کا ذکر کیا ہے انہوں نے لڈاک میں چینی گھسپیٹ کو لے کر بھارت کی جوابی کاروائی کی بھی جم کر تاریف کی گلوبل ٹائمز نے کہا کہ بھارت کے ادھکاریوں نے بھی کھل کر یہ آروپ نہیں لگایا چین آکرامک کاروائی کر رہا ہے چین اور بھوٹان کا ایک سنرکشت علاقے کے سوامت وکھولے کر ویواد ہے لیکن دونوں دیشوں کے بیچ کوئی سنگھرش نہیں ہوا ہے گلوبل ٹائمز نے ایشیا میں جاری سیما ویواد کے لیے امریکہ کو ہی ذمہ دار ٹھہرا دیا چینی اخبار نے کہا کہ ایشیا میں کئی سیما ویواد پششیمی اوپنی ویشک شاسن یا پھر امریکی سینہ کے دوتیہ وشویدھمے سینے قبضے کی وجہ سے ہے چینی پروپیگینڈا اخبار نے کہا کہ سب ہی سیما ویوادوں کے باوجود پوروی ایشیا میں سیما سنگھرش ہوئے کئی سال بیدھ گئے اس نے کہا کہ پومپیو کشیتری دیشوں کو بھڑکانا چاہتے ہیں تاکہ وہ چین کے ساتھ سنگھرش کریں ساتھ ہی یہ وشواص کریں کہ امریکہ ان کا سمرتھک ہے اور اس لیے وہ چین کا ساحس کے ساتھ سامنا کر سکیں ہمارا ماننا ہے کہ ایشیای دیش مورک نہیں ہیں اور اپنا اچھا برا جانتے ہیں